بڑکا علی مدین کاؤں میں مرتق کے نام پر راسن لینے والے معاملے میں نئی ہوئی گربتاری پیڑت پریشان آپ کو بتا دیں کہ پھرچی طریقے سے مرتق کے نام پر راسن لینے والے معاملے میں آروپی آسک کی ابھی گربتاری نہیں ہو پائی ہے بتا دیں قریب نو مہینے بعد پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ تو ترج کر لیا لیکن ابھی تک اس میں کوئی کاروائی نہیں کی ہے تو وہیں اس معاملے میں پیڑت نوہو کھنٹ کے گاؤں بڑکا علی مدین نباسی اسرائیل نے بتایا کی ان کے ہی گاؤں کا اوقت آروپی آسک نے 21 دسمبر 2020 سے 9 جون 2021 تک گاؤں کی کئی مرتقوں کے نام سے راسن لیا تھا تو وہیں اس معاملے میں آج روچکہ میں ایک تھانہ پرباری نے بتایا کی اس معاملے میں پولیس نے آسک کے 37 سنگھ نے جلا سچوالے میں راج سے وہاں کے ادھیکاریوں کی آج بیٹھک لی انہوں نے بیٹھک کو سمبودت کرتے کہا کہ جلے میں سبھی سرکاری امارتوں اور سرکاری بھومی کی پہنچان کر ریپورٹ بھیجوائیں تاکہ سبھی عویت کبجوں کو ہٹ آیا جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں نوہوں سے لیا کا تعلیق ریپورٹ نوہوں جلے میں جل سکتی ابھیان کے دوران کرائے جا رہے ہیں کار رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نوہوں اپایٹر سکتی سنگھ نے آج بتایا کی جل کی مہتتہ کو دیکھتے ہوئے سرکار دورہ جل سکتی ابھیان چلایا گیا ہے جس کے تحت ویبھن کریا کلاپوں کے دوارہ جل سنچے کے لیے کار رہے کیا جا رہا ہے نوہوں چلے میں بھی تعلیق کرن پودھاروپنڈ سوکتا گڑھے بنائے جا رہے ہیں تاکہ جل کا سنچے ہو سکے لوگوں کو ورسہ جل کا سنچے کرنا چاہیے جل سکتی ابھیان کے تحت ویبھن سماجک سنستائیں پودھاروپنڈ جیسے کار رہے میں اپنا سکاراتمک یکتان دے رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نوہوں سے لیا کا تعلیق رپورٹ نوہوں پسو پالنڈ وہاں تورہ دودھاروپسووں کی دیری پر بیاج میں چھوٹ آپ کو بتا دیں کی پسو پالنڈ وہاں کے اپنے دیسک ڈاکٹر نرندر سنگھ نے آج پترکاروں سے باتچیت کے دوران کہا کہ سامان نے جاتی کے پسو پالکوں کی مانگ پر راجے سرکار نے اب دس دودھاروپسووں تک کی دیری اسطح پت کرنے پر پچیس پرتیسط انودان راسی کا پھر سے پرابدھان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیج تتھا پچاس دودھاروپسووں کی تیری میں بیاج چھوٹ کا پرابدھان چاری رہے گا آپ دیکھ رہے نوہ سے لیا کا تعلیق ریپورٹ مے بات کی لوگ ایس سنجیبنی اوپیڑی کا اٹھائیں لاغ میڈیکل اوپیسر ڈاکٹر نیکی نے دی میڈیا کو جانکاری آپ کو بتا دیں کی نوہ سواست بہاک کے میڈیکل اوپیسر ڈاکٹر نیکی نے آج پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ ہرینہ سرکار دورہ ایس سنجیبنی اوپیڑی چلائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سواست کے لیے دو سیسن پناہے گئے ہیں جو لوگ اون لائن اپنے سواست کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوویڈ کو لے کر سواست بہاک پوری طرح سے مستعد ہے انہوں نے کہا کہ نوہ سواست بہاک دورہ کوویڈ ٹھیکا کو لے کر جلے کے ویبن اسپتالوں میں کوویڈ نیاموں کے تیت ہی لوگوں کا اپچار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوہ سے لیاقت علیق ریپورٹ ہاں سرکار نے یہ سنجیبی اوپی چلائی ہوئی ہے اس کے جلیے مریض دو سیشن ہوتے ہیں مورنگ اور ایوڈی دونوں سیشن میں پیشنٹ جیو ہے وہ آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اور انہوں کو پریسکپشن جیو ہے ڈاکٹر آن لائن ہی سینڈ کر دیتے ہیں سواست بہاک پوری طرح مستعد ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ماس کے لیے جاگ رکھتا گیا آن ٹی کا طرح کے لیے جو بھی ٹھو ایک سے میں پوری شیل جو بھی ہے اس کے لیے پوری ٹیم جو ہے اور جی ایچ پی بھی پوری طرح سے جو ٹیم ہے گرمی کے موسم میں ہائیڈریشن جیسے بہتے ہیں پانی کی کمی وہ نہیں ہونی چاہیے پیشنٹ میں بار بار پانی پینا چاہیے اور بنا سر ڈھکے دوپ میں نہیں نکلنا چاہیے خاص کر جو ہرڈ پیشنٹ ہیں ان کو ایک درشن سے بچنا چاہیے ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے جو کورونا سے لکور پیشنٹ ہیں ان کو ہلکی بھول کے ایکسرسائز کرنی چاہیے پہ اور بار بار کوئی بھی سمجھے اگر ہوتی ہے تھکاوٹ ہو چیسٹ پیڑ ہو جو بھی ہو تو ہمارے آگ پوش کوروڈ پیلی نہیں ہے اس میں آکے جیسے رامداز جی مہاراج کی پرنے تدھی پر آج دلہ باس گاؤں کے شیو مندر پر کیا گیا وشال بھندہ اے کائوجن آپ کو بتا دیں کہ نگر پالی کا سیما چھتر کے گاؤں دلہ باس میں شیو مندر پر گرووار کو رامداز جی مہاراج کی پرنے تدھی پر شپتہ ہی کتھا وے ہون یک کر وشال بھندہ اے کائوجن کیا گیا جس میں سہر کے ہجاروں لوگوں نے مندر پریزر پہنچ کر پرساد گرین کیا مندر کے مہند نندرام مہاراج نے بتایا کہ رامداز جی مہاراج نے ورس 2019 میں کھلے آسمان کے نیچے جان ہتیلی پر رکھ کر وشیو شانتی پراکرتک آپدہ روکنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی کے لیے سیو مندر پر اگنی تپسیا کی تھی تب سے چھتر کے لوگوں کے لیے یہ آستکہ کے اندر بنا ہوا ہے سادو دوارہ یہ ہے تب چالیس دن تک کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہر ورس کی بانتی اس ورس بھی سابتہ ہی کتھا کا آیوجن کیا گیا جس کے بعد وشال بھندہ کیا گیا ہے جس میں دور درست سے سردہ لائے اور پرساد گرین کیا وارڈ نمبر پانچ میں سبجی مندی کے پیشہ واری گلیوں میں لگے گند کی گڑھیر وارڈ میں فیلی درگند سے بچوں میں ماں ہماری فیلنے کا ڈر آپ کو بتا دیں کہ نگر پالی کا کے وارڈ نمبر پانچ میں سبجی مندی کے پیشے وارڈ گلیوں میں پچھلے کئی ورسوں سے گند کی بھری ہوئی ہے جہاں گند کی سے اٹھنے والے درگند وارڈ واسی ور رہاگیروں کے لیے سمسے بنی ہوئی ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ پنانا سہر میں جگہ جگہ کودے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جہاں آوارہ پسو مو مارتے ہیں کئی بار یہاں سے نکلنے پر یہ آوارہ پسو حملہ بھی کر دیتے ہیں جس سے کئی بار لوگ چوٹل ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بار بار نگر پالی کا سے سکایت کرنے کے بعد بھی سمسیا کا سمدھان نہیں ہوا ہے وہیں وارڈ واسی نیتن منگلہ راہل ویہمند کمارا کہنا ہے کہ وارڈ میں پچھلے کئی ورسوں سے یہ گند کی سے لبالب ہے لیکن پھر ساسن ان کے کوئی سنوائی نہیں کرتا گھنڈ کے گاموں میں ہر گھر کو نلت سے جل دیے جانے والی یوزنگ کار رہے جو رو پر سندیب سرما آپ کو بتا دیں کہ سرکار دوارہ چلائی جا رہی جل جیون میسن یوزنہ کے تحت ہر گھر کو نلت سے جل دیے جانے والی یوزنگ کار رہے پنانہ گھنڈ کے گاموں میں جو رو پر چل رہا ہے آج میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے جن سواستے بھاگ کے کنشت احبینتہ آکل نے بتایا کہ سوستہ سہایک سنگٹھن کے کھنڈ سنیوز اگ سندیب سرما وے کھرسید احمد کے ساتھ پنگوہ کھنڈ کی گرام پنچائت بوبلہری ماملی کا لہاباس مڈھیتا وے رہ پوہ میں جل جیون میسن یوزنہ کے تحت ہو رہے پانی کے کنشنوں کا جائزے لیا اور ویبھا کے کرمچاریوں کو جلوری دیشانے دریج دیے انہوں نے کہا کہ اس یوزنہ کے تحت قریب بارے گاموں میں ٹینڈر لگ چکے ہیں جن میں پانی کی پائپ لینڈ بچانے کاررے شروع ہو چکا ہے اس کاررے میں کہیں کوئی کمی نہ رہے پرتے گھر تک اس یوزنہ کا لہاب پہنچے اس کے لیے لگاتار گاموں میں دورہ کیا جا رہا ہے کیندر سرکار کی جل کلیانکاری یوزنہوں کا چھترواسی اٹھائی لہاب پنانا ایس ڈی ام نے میڈیا کو دی جانکاری آپ کو بتا دیں کہ آج میڈیا کو جان کر دیتے ہوئے پنانا ایس ڈی ام رنویر سنگھ نے بتایا کہ کیندر سرکار نے جل کلیانکی انے کو یوزنہیں چلائی ہیں ان میں پردان منتری جیون بیما یوزنہ تدہ پردان منتری جیون جوتی یوزنہ بیما سامل ہیں سرکار کی یہ یوزنہیں گریب ور کے لیے ایک بڑی سوگات ہیں پردان منتری جیون جوتی بیما یوزنہ اٹھارے سے پچاس ورس کے آئی ور کے لیے اپلپد ہے انہوں نے بتایا کہ پردان منتری جیون جوتی بیما یوزنہ ایک نوی کرن عوضی کی بیما پولوسی ہے جو کی وارسک روپ سے جیون بیما کوریج پردان کرتی ہے جس کا بیما کیا گیا ہے اس ویکتی کے نظر کے معاملے میں بیما کمپنی اس کے دوارہ نامت کی ہوئے ویکتی کو دو لاکھ روپے دیتی ہے اس کی پریمیم در بیما پولوسی سب سے کفائیتی ہے اس کے لیے صرف پرتی ورس تین سو تیس روپے دینے کا پریمیم دینا ہوگا اجینہ ڈرین میں پانی نہیں آنے سے کسانوں کو سجائے کرنے میں ہو رہی پریسانی کسانوں نے سرکار سے کی نہروں میں پانی چھڑوانے کی مانگ آپ کو بتا دیں کہ پنانہ اپمنڈل کے گاؤں بچھوڑ سے گجر رہی اجینہ ڈرین میں پانی نہیں آنے سے میوات کے درجن اور گاؤں کے کسانوں کو سجائے کا پانی نہیں ملنے سے پریسانی ہو رہی ہے نہر میں پانی نہیں آنے سے کسانوں کے خیتوں میں کھڑی جوار باجرہ ویکہ پاس کی فسر کی سجائے سمیں پر نہیں ہو پا رہی ہے اس کے قارن کسانوں کے چہرے پر چنتا کے لکیرے صاف دیکھنے کو مل رہی ہیں آج میڈیا کے سامنے روبرو ہوتے ہوئے بچھوڑ نیواسی ویر سنگھ دیریس حاکم ویموکیس نے بتایا کہ مئی کے مہینے میں جب سچائے کے لیے پانی کی جا جرود نہیں تھی اس سمیں تو نہروں میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا جب فسر لگانے کا سمیں آیا تو دونوں نہروں کا پانی روک دیا گیا ہے وہیں کسانوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ نہروں میں پانی چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنی فصل کی سائی کر سکیں پردیش کاریکار نے شدہ شنکت ہونے پر پورو بھاجپا پرتیاشی نوکشم چودری کو آج بھاجپا کاریکارتاؤں نے دی بدھائی آپ کو بتا دیں کہ پنانہ سے بھاجپا کی پورو پرتیاشی رہی نوکشم چودری کو پردیش کاریکار نے شدہ شنکت کرنے پر آج سبھی بھاجپا کاریکارتاؤں نے خوشی ویحث کر انہیں بدھائی دی اس افصر پر جو انہیں پردیش ششتریہ جمعہواری سوپی ہے وہے اسے پوری محنت امانداری وہے لگن سے نبھائیں گی انہوں نے کہا کہ بھاجپا میں جمعہداری ملنا بڑی شمعان کی بات ہوتی ہے ان جمعہداریوں پر رہتے ہوئے پارٹی کے کام کو آگے بڑھانا بھاجپا کے ہر کاریکارتاؤں کے لیے شمعان کی بات ہوتی ہے